آپ نے ابھی قاری صاحب کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو قاری صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایران سے ہے اور قاری امیر حسین انواری السلام علیکم بیوٹیفل کرر اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ ام ویری تھانکفل تو ڈاکٹر سید تابینیہ سید تالبینیہ جی سو ویلکم آن دے شو ام ویلکم آلیو آن دے شو یہ جو گروپ ہے یہاں پہ یہ نور الحدہ توشی گروپ ہے صادق مولانی صاحب ہے ہمارے ساتھ حسین عربستانی ہے احمد رضا زیدانی ہے اور میدی غریبی ہیں یہ گروپ جو ہے ایران کے شہر کم سے ان کا تعلق ہے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہنہ کے حرم کے خادم ہیں یہ سب حرم میں تلاوت پاک کرتے ہیں منقبت خانی کرتے ہیں اس کے علاوہ حرم کے موزن بھی ہیں پچھلے دس سال سے الحدہ توشی گروپ کے نام سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر پروگرام کرتے رہے ہیں گروپ کی شکل میں قرآن پاک کی تلاوت کرت کے ساتھ عربی فارسی اردو اور ٹرکش میں نادگوئی اور منقبت خانی کرتے ہیں اس سے پہلے حکومت عراق اور شام کی دعوت پر وہاں پہ مختلف پروگرام انجام دے سکے ہیں اور ایم ویری ہیپی کہ آج یہ تمام لوگ یہاں پہ میرے ساتھ میرے شو پہ موجود ہیں جواز صاحب کو ہم نے سپیشلی دعوت دی ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی فارسی بہت اچھی ہے تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ سعید صاحب تھوڑی سی آپ کو فتگو فرمالیں پھر مجھے ٹرانسلیٹ کر دیجئے گا کہ انہوں نے کیا کہا یا پبلک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اول از در ابتدائی کلام شماگت در مورد گروہ تواشی و کارہ قرآنی کی در انجا در ایران انجام میشے بلاخص در ماہ مبارک رمضان چی احتمام ہائی در برای قرآت قرآن و انس با قرآن انجام میشے انا رو اگر توضیح بھی دیت من پرائینا ترجمہ میکنم میں نے سوال اس حوالے سے کیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے اندر ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے حوالے سے اور قرآن کریم سے دوستی کے حوالے سے کیا اقدامات کیا جاتے ہیں ان کے حوالے سے ضرور وضاحت ہمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و عدد دارم خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون و ملت شریف و مسلمان و مؤمن پاکستان و تشکر از این کے بندے و این گروه رو دعوت کردیتے سب سے پہلے تو آپ کا بہت چکرین آپ کی خدمت میں اور تمام پاکستانی قوم کی خدمت میں سلام پیش کردے اور آپ نے یہا پر دعوت دی آپ کا بہت چکرین این آپ کا شکریہ تشکرین اصولا مردم ایران مردم قرآنی هستن یعنی از بچه تا بزرگ روحیه قرآنی دارن علاقمند قرآن هستن در ایران مخصوصا در ماہ رمزان جلسات متعدد قراعت و حفظ قرآن برگزار میشه خیلی از دانش آموزا در موضع حفظ قرآن الان هستن و این حب قرآن محبت قرآن از بچگی در دلهای ایرانیان نهادی نمیشه ایران میں بچپند سے لے کر بزرگی تک سارے لوگ قرآن کریم سے والیحانہ محبت رکھتے ہیں رمزان و مبارک میں تو خصوصی طور پر احتمام ہوتا ہے قرآن کریم کی محافل وغیرہ که تو اس لئے وہاں آپ جس بندے سے بھی اگر ملیں تو اس کے دل کے اندر قرآن کریم کی محبت آپ کو نظر آئے گی من نمونه خیلی روشنی بخواهم بزنم ایشون که الان قراعت قرآن کردن ایشون دانش روی فوقلی سانس هستن در یک دانشگاه دولتی در اسوحان اس حوالے سے اگر آپ کے سامنے مثال اگر پیش کرنا چاہیں تو ہمارے قاری صاحب ہیں جنون ابی تلاوت کی یہ وہاں پہ امفل کے سٹوڈنٹ ہیں ایشون هم قاری قرآن هستن و حافظ قرآن هستن و از شہرهای با فضل و با علم و سواد هستن که هم حافظن هم قاری ہیں آقای زیدانی صاحبی قاری قرآن بھی ہیں قرآن کریم کی حافظ بھی ہیں اور باقیدہ سٹوڈنٹ بھی ہیں یونوستی کے اندر تعلیم بھی حاصل کررے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرات اور حفظ کی حوالی سے بھی کافی کام کررے ہیں و همچنین این دوستان دیگه ای که اینجا تشریف دارن از شہرهای قرآنی ہیں جناب آقای محلاتی دکتورا هستن مدرک دکتورا دارن از دانشگاه دولتی یعنی هم باسوادن و هم قرآنی ہیں می خواهم ارز کنم که قرآن و خاندن قرآن و همچنین آی مهندس غریبی جناب آقای استاد قرآن هستن معلم هستن دبیر هستن آقای بسلا عربستانی و سرپرست گروه هستن در ذات ایرانی ها نهفته و این به از برکت حکومت اسلامی ہے اور یہاں پر باقی جو گروه تواشی کے ممران بیٹھے ہیں جسے جناب محلاتی صاحب انہوں نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے وہاں پر اور پی ایش ڈی کے سات سات باقایدہ قرآن کریم کی قرآت اور حفظ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ برادر جو ہم تشریف فرما یہ انجینئر ہیں اور اس کے سات سات قرآت برادر عربستانی صاحب یہ جو ہے قرآت کے کافی زیادہ ماہر ہیں پورے ملک کے اندر قرآت کے حوالے سے ان کے ایک پہچان ہے تو شروع سے بچپن سے ہی یہ قرآت کریم کے حوالے سے کام کرتے آ رہے ہیں پاکستان میں ابھی چند ہفتوں سے شاید یہاں پر ہے رمضان مبارک کے آمد کے بعد سے اور مختلف مقامات پر دعوت دی جا رہی ہے مختلف مسالک کے مساجد کے اندر جو ہی یہ گئے ہیں اور وہاں پر جو اسما والحسما کی ماشاءاللہ تلاوت کر رہے ہیں اب کیسے ہیں ابھی ذرا گفتوک کرلیں پھر بریک کے بعد شاید میرے خیال ہے جی 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 صاحب سے جی جی شما در مورد فعالیتهای ان برادران کی مناداران انجام بدن یہ توضیح یہ مقدار ہے اگر بیشتر اگر بیدی این دوستان تقریبا از 18 ماه رمضان در کراچی هستن همین دیروز در سرکنسلگری ایران یک برنامه رمضانی بود که با حضور سروزیر ایالت گاورنر به صلاح ایالت سند و بسیاری از مقامات دولتی و تجاری و سیاسی که اجراهاشون انجام دادن ولی به درخواست سروزیر و گاورنر مجددن اجرا کردن به قدر این برنامه شن خوب بود که تر اونجا اجرای مجددی کردن یہ فرما رہے ہیں که اٹھارا نظران مبارک سے یہ گروه جو پاکستان میں ہے اور کل رات جو ہے یا اسلامی جمهوری ایران کے کونسلیٹ میں باقیده یوم القس کی حوالے سے پروگرام تھا تو وہاں پر بی یہ مدعو تھے اور وہاں گورنر سند بی موجود تھے اچھا تو انہوں نے وہاں پر یہ اپنے اسماع الحسنہ کی تلاوت وہاں پر کی اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے وہاں پر پڑھ لی تو بات میں ان کا پڑھا ہوا اسماع الحسنہ اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ بات میں انہوں نے دوبارہ گزارش کیا اور دوسری مرتبہ انہوں نے سنا گیا جی گورنر صاحب نے ماشاءاللہ 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 مطلب ایسا دل کو لگتا ہے امشور آپ لوگ گھر پہ دیکھ رہے ہوں گے اگر تھوڑی سی ٹی وی کی آواز کھول لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا انداز ہے ان کا پڑھنے کا اللہ رب بلیزت کی اسماعی تو دل کے اوپر بر جاتے انسان کی این گروہ در واقع پنج نفر دیگرشون هم هستن توی ایران هستن چون محدودیت اعظام هست دیکھ چار نفرشون اومدن گروہ در واقع نوح نفر هست و یکی از بهترین گروہ های بین المللی جمهوری اسلامی ایران هستن که دارای رتبه بلتر هستن اس گروہ میں 9 افراد ہیں لیکن باقی پانچ وہ نہیں آ سکے ظاہر ویزا وغیرے کے مسائل گئے تو اس وجہ سے یہ صرف اس وقت چار برادان تشریف لائے ہیں اور انٹرنیشنل لیو پر جو ہے باقاعدہ ان کی قیرات کو اور ان کے اسماع الحسنا کی تلاوت کو سنتے ہیں صlausماللہ Lingard خمیرا ا 현 away دیجی تن نکالان بہت شکریہ جی ماش Jang اور آپ کے بارے بچہ ہائے شما دیکھیں ان حدایہ اس کی خدمت شما تقدیم شبت ایسان اول قرآن سبحانہ لگتے ہیں آپ کا بہت شکریہ پلیز پلیز اردو میں کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ میں نے کہا کیا بات ہے دیجی صاحب this is for you a little gift thank you thank you thank you please sir آپ کبھی ہے ہاں جی نہیں نہیں آپ پاکستانی ہیں لیکن آپ سب لے کر آئیں تو میں اچھا نہیں لگے گا کہ آپ خالی آج جائیں ہم تو آپ کے پہن ہیں ہم کو دیکھنے کی لئے آپ ہیں بہت شکریہ ہر بھی اور ان کی طرف سے thank you thank you آپ یاد رہتے ہیں بہت شکریہ میں ڈھولتا رہا بول میں جائے پھر آپ کے پیچھے پیچھے ڈھولنے والے کو خدا ملتا ہے ان کا نمبر چاہے رابطہ چاہے تو خورت اللہ ان کا نمبر کہیں سے ملا ان کے ذریعہ آپ تک پہنچ گئے thank you thank you sir thank you so much thank you so much جی سیر کو لاسٹ پیغام ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ کلام پیش کیا ہم ضرور ڈھول صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پاکستان جب یہا ہے گروہ تو پاکستان میں ان کا کیسا استقبال رہا ہے اس حوالے سے ضرور پوچھ گئے تھے کہ پاکستان شما این گروہی که پاکستان تشریف آوردن و اینجا کارهای قرآنی و این اسما والحسنان رو اجراء کردن از طرف پاکستانی یا استقبال شدن چجوری استقبال کردن پاکستانی یا خیلی استقبال خوبی بود ما همین دیروز تو زوری که از مساجد بزرگ برادران احل سنت بودیم که بسیار استقبال شد هم قاری خوندن هم توسانت گرو تواشی و تمام مراکز و مساجدی که رفتیم شبکای مختلف واقعا شور قرآنی در مردم پاکستان بی نظیره یا کم نظیره کل برادران احل سنت کی ایک مسجد میں بھی دعوت تھی اور وہاں پر گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے باقاعدہ اپنے این پروگرامز کو جو ہے وہاں پر اجراء کیا اسما والحسنان کو خاص طور پر و قرآن کریم کی تلاوت بی قاری صاحب نے تو بہت زیادہ استقبال کیا لوگوں نے بہت زیادہ محبتیں اور قلوس کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کیا اور قرآن کریم کی وجہ سے دونوں جڑے ہوئے ہیں جبکل اور تمام امت مسلمہ جو ہیں they are connected together just because of you know ایک ریزن اور وہ قرآن ہے جو ہم سب کو جوڑتا ہے ہم بڑے عرصے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ بس قرآن کو تھام لیجئے اس سے بڑا توفہ اس دنیا کو نہیں مل سکتا قرآن is the biggest gift for any کیا کہتے ہیں human on this earth جو مسلمان ہے جو قرآن پڑ سکتا ہے جانتا ہے اس سے بڑا توفہ انسان کے لیے نہیں ہے so it's the biggest gift for any مسلمان جالب ہے کہ آئی دکٹر من متوجہ شدم جالب ہے کہ در ایران ہم الان گروہای قرآنی پاکستان حضور دارن یعنی در مہم ترین و پربینند ترین شبکہای تلویزیونی دولتی ایران الان گروہای پاکستانی گول کردن ویسطلاح ایرانی یہ فرمار رہے کہ وہاں پر جو قرآن کریم کے حوالے سے رمضان مربارک میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں خاص طور پر ایران کے ٹی وی چینلز کے اوپر سرکاری جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر پاکستان کے جو قرآن ہیں پاکستان سے آئے ہوئے جو قاری ہیں وہاں پر ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعی لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب جذب کر رہے ہیں تو پاکستانی قرآن ایران کے اندار چاہے ہوئے ہیں ماشاءاللہ در ماہ رمزان و من نکته ارز کنم که در ایران بعد از افتار مردم به مساجد میرن به مساجد میرن به مراکز قرآنی میرن و اوج آموزش های قرآنی و فالت های قرآنی در واقع در ماہ رمزان هست جشن های رمزانی هست در ایران یعنی مردم استراحت نمی کنند در واقع افتار رو که میخورن یه فاصله میفته بعدش در مراکز مختلف در فرهنگسراها در استیدیوها در سالونها و در مساجد و مراکز جشن های قرآنی و جلسات آموزش قرآن و حفظ قرآن رمزان ربارک میں وہاں پر صورتحال یہ ہے که افتار جیسے ختم ہوتا ہے تو لوگ اپنے گروم آرام نہیں کرتے مساجد کی طرف روح کرتے ہیں مختلف امام بارگاہوں کی طرف روح کرتے ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں وہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے پروگرامز وغرہ منقید ہوتے ہیں قرآن کریم کی قرآن ہوتی ہے قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا خاص طور پر قرآن کے حوالے سے کلاسس وہاں پر منقید ہوتی ہیں تو رمضان و مبارک کی جو راتیں ہیں وہ قرآن کریم سے محبت کا اور قرآن کریم سے دوستی کا خاص ماہول وہاں پر سما آپ کو نظر آجاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹائم بات کا محبت ہے جو آساب ورنہ تو بہت اپنے کا کہتے ہیں باتیں کرنے کا دل ہے میرا حسنہ علیہ ورنہ تو حسنہ علیہ، آپ نے یہ قرآن پاک کاری صاحب کو گفت کیا ان کے بچوں کے لیے معلوم یہ بھجے آپ نے تینکیو آپ کا میے شکریہ دаствورتا ہوں اور آمدہ اور ہم ہوں ہم باظرزہ پسٹاک ثانی آپ دوستی سوئ ٹلیٹی اور میرے سکر بچ جس انشاءاللہ انشاءاللہ آنکا سیکھا ہمیں ہمارے پاس بھی شو میں بہت کچھ ہے but thank you تشکر اور آپ نے کہا کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تو مجھے خیر امام نون خیر امام نون بہت شکری ہے